ستمبر تیمائے میں دو بڑی دگجوں کے نتی جات چکے ہیں ایک ہے ٹی سی ایس تو دوسرا ہے انفوسیس اور ایک بار جراد بنتا تو ہے ریتی ریواج کے مطابق دونوں کو کمپیر کر لیا جائے کہ دونوں کس طرح سے ویلیوشنز کے لیات سے نتیجوں کے لیات سے اور آؤٹلوک کے لیات سے اور بروکریز ریپورٹس کے لیات سے تو کشل گپتہ ہمارے ساتھ تیار ہے جو ہمارے آئیٹی سیکٹر کو بڑی نزدیکی سے ٹریک کرتے ہیں کشل بتائیے انفوسیس ورسیس ٹی سی ایس اب بلکل سر آئیٹی کا بوس کون سو آئیٹی کا بوس کون اس تمہائی میں اس پر اب دھیان کر لیتے ہیں اور اس میں سب سے پہلی جو ترک ہے اس میں کونسٹن کرنسی گروت کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کلیرلی ٹی سی ایس آؤٹ پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں پر جو انمان تھا اس کے آس پاس یہ فیکٹر ان ہو رہا ہے 4.2% کے انمان کے مقابلے آپ دیکھیں آلماست 4% کی سی سی آئی گروت یہاں پر درج کی گئی ہے جبکہ انفوسیس آپ دیکھیں 4% یہاں پر آئی ہے تو آلماست سیم exactly سیم آئی ہے کونسٹن کرنسی ٹرمز بڑ جتنا انمان تھا انفوسیس سے اتنا شاید بہتر سائٹ پر پر پردرشن ریونیو فرنٹ پر نہیں ہوتا وہاں نظر آیا بٹ لاجلی اگر آپ دیکھیں گے تو جو ٹوٹل کانٹریکٹ ویلیو ہے ٹی سی وی وہاں پر کلیر کٹ انفوسیس سے بڑا وینر نکل کر آیا ہے جہاں پر پچھلی سات تیمہیوں میں سب سے ہائیس ٹی سی وی انہوں نے درج کی ہے ان فاکٹ اگر آپ Q1 یعنی کی پچھلی تیمہی سے کمپیر کریں گے تو 170 کروڑ ڈالر کا Q1 میں انہوں نے ٹی سی وی جیتا تھا اور اس باری 270 کروڑ ڈالر کا یہ آکڑا آتوا نظر آیا ہے جبکہ ٹی سی ایس کے کیس میں 8.1 بلین ڈالر کی ٹی سی وی تھی اور پچھلی تیمہی میں یہ 8.2 بلین ڈالر کی تھی تو یہاں پر تھوڑا سا underperformance ٹی سی وی کے لیہات سے ہوتا ہوا دکھا ہے ان فاکٹ جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے operating margins کو لے کر یہاں پر بھی انفوسیس نے بازی ماری ہے کیونکہ جتنا ہمارا انمان تھا اس کے مقابلے انفوسیس نے 1.2% سے زیادہ کہ اس کو بیٹ کیا ہے جتنا ہمارا اسٹیمیٹ تھا margins کے لیہات سے جبکہ ٹی سی ایس کے ول 0.3% ہی بیٹ کرتا ہوا نظر آیا تو دونوں ہی کمپنیوں کی طرف سے بہتر سائٹ پر margins آتے ہوئے دیکھے بٹ انفوسیس نے relatively کافی بہتر سائٹ پر out performance دکھائی تھی اور انت میں attrition در دیکھئے تو یہاں پر ٹی سی ایس بھی lose out again کرتا ہوا دیکھا 21.5% ان کی ابھی attrition rate بھڑھ کے آئی ہے حالکہ ان کی commentary آگے چل کر ہے کہ یہ اب peak out ہو چکا ہے تو یہاں پر گراؤوٹ کا trend آتا ہوا دیکھے گا اور انفوسیس میں یہ گراؤوٹ کا trend already آنا شروع ہو گیا ہے 28.4% کے مقابلے اب 27.1% کی attrition rate آتی بھی دیکھ رہی ہے تو چار میں سے تین counts پر انفوسیس جیتا ہوا نظر آیا ہے اوکے چار میں سے تین انفوسیس ہے اور پھر بھی بوس تی سی ایس مارکٹ گاپ کے لیاتے سے افکاوس بات نمبر جو آیا ہے کیوٹو میں انفوس اس کو آگے رکھیں گے کیونکہ ایک اوپر سے buyback کا بھی سا رہا ہے وہ جو آپ پوائنٹ آپ صبح کر رہے تھے کہ اب support مل گیا آپ کو بتایا کہ چھ مینوں میں 9,300 کروڑ کی delivery اٹھنی ہے پیسے تو ہے لینا بھی ہے بہت ساڑھے 800 کرو تک کا ہے نیچے بھی لے گا تو نیچے لیں گے تو کھینچ کھینچ کے لیں گے اس لیے انفوس اس کے لیے نیچے کی رسک اب کم ہو جاتی ہے خرد میں تو کبھی نہیں ہٹی مارکٹ